بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی پی یو کو آپ بہتر طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا جی پی یو اپٹیمائز نہیں ہے تو آپ کا کمپیوٹر سب سے پہلے اوپن سی ایل کو یوز کرے گا جو کہ آپ کے انٹل ایچ ڈی گرافکس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے یا آپ کے پروسیسر کی گرافکس کو یوز کرے گا اور اس کے بعد وہ اگر آپ اس کو کمانڈ میں سپیشل یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے ہر جگہ جی پی یو کو یوز کرنا ہے گرافکس پروسیسنگ یونٹ کو یوز کرنا ہے جو کہ آپ نے ایکسٹرنل اپنے کمپیوٹر میں ایڈ کیا ہوا ہے آپ کے بورڈ کے گرافکس کو آپ نے روکنا ہے اور آپ نے جی پی یو کو یوز کرنا ہے اس کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر کی بائیوز میں جانا ہے جیسے کہ میں ایچ پی کا سسٹم یوز کرنا ہوں تو اس کی جو بائیوز سیٹنگ ہے وہ ایف ٹین سے اوپن ہوتی ہے ایف ٹین میں جا کے آپ نے وہ جگہ سارچ کرنی ہے جہاں پہ آپ کا انٹل کا بورڈ کے اوپر گرافکس کارڈ انیبل یا ڈسیبل کیا جا سکتا ہے وہاں سے آپ نے انٹل کا پروسیس اس کا گرافکس کارڈ ڈسیبل کرنا ہے اور اپنے کمپیوٹر کی ونڈو کو ریسٹارٹ کرا کے رن کرنا ہے اپ ٹین سے سیو کرنا ہے اور دوبارہ سے ونڈو اوپن کرنی ہے ونڈو اوپن کرنے کے بعد جب آپ ڈسک کٹاپ کے اوپر آ جاتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے گرافکس کارڈ کے کنٹرول پینل میں جانا ہے جیسے ہی آپ کا کنٹرول پینل اوپن ہوگا پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ریسٹور ڈیفالٹ میں کر دینا ہے ریسٹور ڈیفالٹ میں کرنے کے بعد آپ کا یہ جو گرافکس کا سیٹ اپ ہے یا جب آلٹ میں آپ کو اویلیبل ہو جائے گا اب آئیے چلتے ہیں کہ اس کو بہتر طریقے سے اپٹیمائل کیسے کیا جاتا ہے سب سے اوپر والی اس کی سیٹنگ ہے let the 3D application decide اس کو ایسے ہی رہنے دیں اور اپلائی کر دیں جب یہ اپلائی ہو جائے گا تو اس سے نیچے میں نے 3D سیٹنگ یہاں پہ میں چونکا ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کرتا ہوں تو میں نے یہاں پہ 3D ایپ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا پروفائل کو یوز کیا ہوئے اور یہاں پہ نیچے میں نے اس کو پاور مینجمنٹ موڈ کو پریپیئر کنسٹنٹ پاور پرفارمنٹس کے اوپر سیلیکٹ کی ہے اور میں نے اس کو اپلائی کر دیا اس سے آپ کی الیکٹرک سیٹی کاسٹ زیادہ ہو سکتی ہے آپ کا کمپیوٹر تھوڑا ہیٹ ہو سکتا ہے جی پیو ہیٹ ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کو اچھی کوالٹی کا ریئر پین یا ہیٹ سنگ استعمال کرنا ہوگا اور آپ اپنے کمپیوٹر میں وارٹر یا لیکویڈ گولنگ کا استعمال بھی کرتکتے ہیں پروگرام سیٹنگ میں آنے کے لئے میں اس کو ایڈ کروں گا ایڈ آب پوٹی شاپ ایڈ آب پریمیر پرو اور ایڈ آب آفٹر ایفیکٹ آپ کو سمجھانے کے لئے میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ جو ریسنٹلی ایڈ ہوتے ہیں اوپن ہوتے ہیں ان کی لسٹ ادھر آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ الیادہ سے بھی براز کرتکتے ہیں براز کرنے کے لئے یہاں پہ کلک کریں گے اور آپ یہاں پہ آپ کی لوکیشن ہے اور جو اپلیکیشن آپ جی پیو کے اس پروفائل کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ یہاں پہ براز میں جا کے فائنڈ کریں گے اور اوکے کر دیں گے میں فوٹو شاپ کو اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو فوٹو شاپ اس میں ایڈ ہو جائے گا اور یہ اپلیکیشن اس کے اوپر اس سیٹنگ کے اوپر رن کرے گی گلوبل سیٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کنسسٹنٹ پرپارمنٹس کے اوپر پاور مینجمنٹ کو لانا ہے اب ہے سیٹ فیزیکس کنفیگریشن یہاں پہ میں نے آٹو سلیکٹ کو ختم کر گئے کوارڈو چار آزار میرا گرافکس کارڈ ہے اس کی میں نے سلیکشن کی ہوئی ہے اور نیچے ہے اس کے کلر سیٹنگ کلر سیٹنگ میں نے انویڈیا کی یوز کی ہوئی ہے ڈیسکٹاپ کے لئے اور نیچے ہے سائز اینڈ پوزیشن سائز اینڈ پوزیشن میں میں نے یہاں پہ جی پی یو کو آور آئیڈ بسکیلنگ موڈ بائی گیمز اینڈ پروگرامز کے اوپر ایڈجسٹ کیا ہوا ہے اور سب سے نیچے اس کے بعد ہے ویڈیو کی سیٹنگ ویڈیو کلر سیٹنگ میں نے انویڈیا سیٹنگ کو چوز کیا ہوا ہے اور کلر کو ڈیفائلٹ میں رکھ کے گاما کو ڈیفائلٹ میں رکھ کے ایڈوانس میں یہاں پہ میں نے لیمیٹڈ کی جگہ ہول ڈینامیک رینج کلر کی ایڈجسٹ کی ہوئی ہے ایڈجسٹ ویڈیو ایمیج سیٹنگ جہاں پہ میں نے ایڈ انہیم سیٹنگ کے اوپر یوز دا انویڈیا سیٹنگ زیرو ڈیفائلٹ یوز دا انویڈیا سیٹنگ نوائز ریڈکشن زیرو ڈیفائلٹ چوز انوارت ٹیلی سائیں اس کو میں نے اوکے کیا ہوئے اور اپلائی اوکے کیا ہوئے اور سسٹم انفارمیشن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ لیٹسٹ ڈرائیور ہے میرے جی پی اوکا اور وینڈو ٹین ایڈوکیشن چونسٹ بٹ کے اوپر میں اس کو چلا رہا اور اب کا ڈرائیور لازمی طور پہ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے اگر آپ وینڈو ٹین کو چھوز کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈاو پوٹی شاپ میں آپ نے جی پی یو کو کیسے استعمال کرنا ایڈٹ مینو کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے پرپارمیمٹس میں جا کے گینرل کے اگر کلک جب یہ آپ سیلیکٹ کریں گے یوز گراپکس پروسیسر اور اس کے بعد آپ ایڈوانس میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو اوپن سی ایل کی ایک ایگر نظر آئے گی اس کو آپ نے سیلیکٹ نہیں کرنا اوپن سی ایل یہ آپ کے گراپکس کا موڈ ہوتا ہے اور ایڈوانس میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو یہ چیزیں حضر آئیں گے 30 bit display for the more color analyzing guide and path use graphics processor to accelerate computation آپ نے اوکی کر دینا اور یہاں پہ 3D کے لیے آپ نے یہ والی آپ شن ہے یہ آپ کے available RAM ہے vram video ram power 3D یہاں پہ آپ نے اس کو full کر دینا اور shadow quality میں نے high رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ والی option آپ نے select کرنی ہے technology preview میں میں نے اس کو enable کیا ہوا ہے اب اس کو آپ ok کر دیں اور آپ کا gpu آپ کے استعمال میں مکمل طور پہ آپ کے جیسے کہ اب میں نے کوئی application خاص run نہیں کی صرف default میں میں اپنے computer کو چلا رہا تو cpu 10% اور gpu 10% تک load ہو رہا ہے اور یہاں پہ اگر اس کا temperature دیکھ جائے تو 45 processor کا temperature ہے اور 57 4000 کا temperature ہے جو کہ بہت ہی normal اور بہت ہی پیارا ہے جیسے جیسے آپ کام کرتے ہیں آپ کا gpu زیادہ power یوز کرتا ہے زیادہ performance دیتا ہے اور اس وجہ سے یہاں پہ آپ ٹیمپریچر 72 تک چلا جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آئے ہوگا پلیز سبسکرائب می یوٹیو چینل ٹو لائیو آس تھینک یو اللہ آفیر موسیقی موسیقی